اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے کیلئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں جب بھی ہمیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمارے کام آتے ہیں بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی توقع کے وہ ہمارا کام کرنے میں کبھی بھی کتراتے نہیں اور ہماری مدد کرنے میں ہمیشہ پیش پیش نظر آتے ہیں ایسی ہی ایک مثال میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک انسان موجود ہے جو دن بھر سڑک پر ہماری مدد کے لئے کھڑا رہتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ یونی فارم میں موجود ہے اور اشاروں سے اپنا کام سر انجام دے رہا ہے دوسروں کو گائیڈ کر رہا ہے اور یہ بھرپور ذمہ داری سے ٹرافک کے سارے روز کی بابندی کرتا ہے اور ہمیں بھی ٹرافک کونین کو فالو کرنے کی ہدایت دیتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے ٹرافک کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے ہاتھ ساتھ سے بھی بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ سرتی گرمی دھوپ بارش کا حیال نہ کرتے ہوئے صرف ہمارے لئے ہمیشہ میسر رہتا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک محفوظ طریقے سے پہنچ سکیں سو فرینڈ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ایک انسان جو ہماری مدد کر رہا ہے بغیر کسی توقعوں کے بغیر کسی لانش کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور ہم بھی دوسروں کے کام آئیں دوسروں کی مدد کریں جب بھی کسی کو ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے ان کے کام آنا چاہیے بیکوز اور پیشک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اخلاق اور پیار کا درست دیا ہمیں دوسروں کے کام آنے کی تلقین کی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آس پاس دیکھیں کس کو ہماری ضرورت ہے ہم کس کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا خیال لکھیں ان کے کام آئیں لیکن دوسروں کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے